اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے پہلے جس کو ہم قومہ کہتے ہیں اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا کوئی لمبی تسبیح منقول ہے یا اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے تو سوچا کہ اس بارے میں شریعت کی کیا رہبری ہے احادیث میں اس بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کیا پڑھتے تھے اج انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اس بارے میں کچھ بتاتے ہیں یہاں پر پہلی بات تو یہ سمجھے دوستو کہ اگر آپ امام ہیں یا جو بھی امام ہو اگر نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے لیے تو جیسے ہم نورمل نماز پڑھاتے ہیں جیسے نورمل نماز تو ویسے ہی نماز پڑھانا بہدر ہے یعنی سمی اللہ لمن حمدہ بول دے ربنا لکل حمدہ اسی طریقے سے دونوں صدیوں کے درمیان وہ نہ پڑھے کچھ اس لیے کہ اس طرح کرنے میں نماز طویل ہوگی اور پیچھے مقتدیوں کو حرج ہوگا حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پوری لمبی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ ہلکی پڑھائے اس لیے امام بننے کے حالت میں تو یہ سب لمبی لمبی تسبیحات اور اذکار وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے جو نورمل ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا چاہیے لیکن اگر آپ امام صاحب کے پیشے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ ان تسبیحات کو پڑھا کریں میں بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ کہ وہ کیا ثابت تسبیحات ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا عام طور پر سنتیں اکیلے پڑھی جاتی ہیں اسی طرح نفل نماز پڑھ رہے ہیں سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ یا وطر کی نماز ہے جو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو انفرادی نماز پڑھتے وقت علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ان تسبیحات کو ہم پڑھیں روکو سے اٹھنے کے بعد عام طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں دو تسبیحات منقول ہیں میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی یہ روایت نقل کر رہا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روکو سے اٹھتے تھے تو آپ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے دیکھیں میں آپ کو اس لین پر لکھ بھی دے رہا ہوں تھوڑی لمبی تسبیح ہے اس میں ملع کے الفاظ دو تین بار آ گئے ہیں اس لئے پڑھنے میں تھوڑا دشوار ہوگا لیکن آپ یاد کر لیں گے دوستو بزرگو تو بڑی جاندار تسبیح ہے یہ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں اے اللہ اے ہمارے رب آپ کے لئے تمام تعریفات ہیں کتنی آسمانوں کو بھر کر آسمان کتنے بڑے بڑے ہیں ان کو بھر کر آپ کے لئے تعریفات زمین بھر کر آپ کے لئے تعریف اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اتنا بھر کر اللہ تعالیٰ آپ کے لئے تعریف اور وَمِلْ أَمَا شِئِتَ مِنْ شَئِمْ بَادُ اور ان کے بعد بھی جتنی چیزیں آپ چاہیں اتنی بھر کر اللہ تعالیٰ آپ کے لئے تعریف کتنے جاندار اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت میں یہ ثابت ہے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ یہ بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو آپ چاہیں تو رکو سے اٹھنے کے بعد ان تسبیحات کا احتمام کریں دوستو بجرگو بڑے فائدے کی چیزیں ہیں اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان عام طور پر ہم کچھ پڑھتے نہیں ہیں لیکن اکثر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان اللہم مغفر لی یہ پڑھا کرتے تھے بلکہ اور بھی کچھ الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں آپ کو دعائیں مانگتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے تھے امام نووی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات ثابت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سات قسم کی ایسی دعائیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان مانگا کرتے تھے وہ کیا ہیں سات کلمات میں آپ کو اس کے دین پر لکھ دے رہا ہوں اللہم مغفر لی ورحم نی وجبر نی وہد نی ورزق نی وعاف نی ورفع نی یہ ساتھ اب اس میں سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چار کبھی تین کبھی پانچ اور کبھی ایک کوئی بھی دعا مانگتے تھے اس لیے اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں خاص طور سے نفل نمازیں سنت نمازیں وطرقی نماز یا فرض نماز اگر اکیلے پڑھ رہے ہونا تو دوستو ہم جہاں بہت سارے اذکار اور اورات سے اپنی نماز کو آراستہ کرتے ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان بھی یہ دعائیں اسی طرح روکو سے اٹھنے کے بعد کی جو تسبیحات ہیں اس کا احتمام کریں گے تو یہ زبردست دعائیں اور زبردست تسبیحات ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھنے سے ہماری زندگی میں برکت آئے گی خیر آئے گی زیادہ فائدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے بگڑے ہوئے کام بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسان فرمائے عمل کے توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین